پہلے سبق جس کا نام ہے اپنے دستور کا تعرف اس سبق کے سوالات کے جوابات دیکھیں گے اس میں پہلا سوال ہے مندر جزائل اسطلاحات کی وضاحت کیجئے پہلا ہے دستوری ترمیمات یا شکیں ملک کے معاملات کو قوانین کے مطابق شلائے جاتا ہے جو دستور میں درج ہوتے ہیں ان قوانین کو ترمیمات یا شکے بھی کہا جاتا ہے یہ وسیع نویت کے ہوتے ہیں دوسرا ہے یوم دستور 26 نومبر 1949 کو مساویدہ کمیٹی کے تیار کردہ دستور کو دستور ساز مجلس کے سامنے رکھا گیا دستور ساز مجلس نے اسے قبول کیا اور یہ دستور تمام بھارتیوں پر نافذ ہو گیا اسی لیے 26 نومبر کو یوم دستور کے طور پر منائے جاتا ہے اب دوسرا سوال ہے اس کے اندر بحث کیجئے پہلا ہے دستور ساز مجلس تشکیل دی گئی جواب آزادی سے پہلے ہمارے ملک حکومتی کام کاچ انگریزوں کے بنائے ہوئے قوانین کے مطابق چلتا تھا آزادی ملنے سے ایک سال قبل یعنی 1946 سے ہی دستور سازی کا کام شروع ہو چکا تھا تحریک آزادی کے رہنماؤں کا ماننا تھا کہ بھارت آزاد بھارت کا حکومتی کام کاچ انگریزوں کے تیار کردہ دستور کے مطابق نہیں بلکہ بھارتیوں کے تیار کردہ دستور کے مطابق چلنا چاہیے لہٰذا بھارت کا دستور تیار کرنے کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی گئی جسے دستور ساز مجلس کہا جاتا ہے اس میں دوسرا ہے ڈاکٹر بابا صاحب امبیٹکر کو دستور کا میمار کہا جاتا ہے جواب ڈاکٹر بابا صاحب امبیٹکر دستور ساز مجلس کی مصویدہ کمیٹی کے صدر تھے انہوں نے مختلف ملکوں کے دستور کا ذہرہ مطالعہ کیا تھا انہوں نے دن رات سخت محنت اور گور فکر کے بعد دستور کا مصویدہ تیار کیا بھارت کے دستور کی تیاری میں ڈاکٹر بابا صاحب امبیٹکر کی خدمات کے پیش نظر انہیں بھارت کے دستور کا میمار کہا جاتا ہے تیسرا ہے حکومتی امور میں شامل موضوعات ملک کی سرحت کی حفاظت کرنا بیرونی حملوں سے ملک کی حفاظت کرنے سے لے کر غریبی دور کرنا روزگار کے مواقع پیدا کرنا تعلیم اور صحت سے متعلق خدمات سنتوں اور کارخانوں کو فروغ دینا کمزور طبقات کا تحفظ خواتین بچوں اور عدیباسیوں کی ترقی کے لیے منصوبہ بندی یہ سب حکومتی امور میں شامل موضوعات ہیں اب یہاں پر تیسرا سوال ہے مناسب متبادل تلاش کر کے لکھئے پہلا ہے کس ملک کا دستور مکمل طور پر تحریری شکل میں نہیں ہے تو یہاں پر امریکہ بھارت برطانیہ ان میں سے کوئی نہیں ایسے چار اوپشن ہے تو برطانیہ کا جو دستور ہے وہ مکمل طور پر تحریری نہیں ہے یعنی لکھا ہوا مکمل طور پر نہیں ہے دوسرا سوال ہے دستور ساز مجلیس کے صدر کون تھے تو یہاں پر دستور ساز مجلیس کے صدر پہلا ہے ڈاکٹر بابا ساہب امبیٹ کر دوسرا ڈاکٹر راجندر پرسات تیسرا درگا بائی دیشمک اور چوتا ہے بی این راؤ تو دستور ساز مجلیس کے جو صدر تھے وہ ڈاکٹر راجندر پرسات تھے تیسرا ہے یہاں پر مندر جیزیل میں سے کون دستور ساز مجلیس کے رکن نہیں تھے تو مہاتمہ گاندی جائے تو دستور ساز مجلیس کے رکن نہیں تھے باقی جو نیچے تینوں ہیں مولانا بلکلام آزاد راج کماری امرید کور اور ہنسہ بن مہتہ یہ تینوں رکن تھے یہاں پر چوتا سوال ہے مصویدہ کمیٹی کے صدر کون تھے تو مصویدہ کمیٹی کے صدر ڈاکٹر بابا صاحب امبیٹ کر تھے یہاں پر بہت سارے اوپشن دیئے ہوئے ہیں ڈاکٹر راجندر پرسات ہے سردار واللہ بھائی پٹیل ہے جے پی کرپلانی ہے لیکن صحیح جواب جو ہے تو ہمارا ڈاکٹر بابا صاحب امبیٹ کر رہے گا یہاں پر ہے اپنی رائے لکھی پہلا حکومت کو کن موضوعات پر قانون سازی کرنی ہوتی ہے جواب ہے ملک کی سرد کی حفاظت کرنا بیرونی حملوں سے ملک کی حفاظت کرنے سے لے کر گریبی دور کرنا روزگار کے مواقع پیدا کرنا تعلیم اور صحیح سے متعلق خدمات سنتوں اور کارخانوں کو فروغ دینا کمزور طبقات کا تحفظ خواتین بچوں اور عدیباسیوں کی ترقی کے لیے منصور وندی کرنے تک کے بارے میں حکومت کو قانون سازی کرنی ہوتی ہے یہ اس کا جواب رہے گا اس کے بعد ہے یہاں پر 26 جنوری کو یوم جمہوریہ کے طور پر کیوں منائے جاتا ہے جواب ہے 26 جنوری 1950 سے دستور میں درج قوانین کے مطابق ہمارے ملک کے حکومتی امور چلانے کا آگاز ہوا اسی روز بھارت کا جمہوری ملک کے طور پر وجود عمل میں آیا اس لیے 26 جنوری کا دن یوم جمہوریہ کے طور پر منائے جاتا ہے اب اور ایک یہاں پر سوال ہے دستوری ترمیمات کے مطابق حکومتی امور چلانے کے فائدے لگئے تو جواب یہاں پر ہے دستوری ترمیمات کے مطابق حکومتی امور چلانے کے فائدے درجہ زیل ہیں نمبر ایک حکومت کو قوانین کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنا کام کا چلانا ہوتا ہے جس کی وجہ سے اسے حاصل حقوق اور اختیارات کے ناجائز استعمالات استعمال کے امکانات کم ہوتے ہیں دستور میں شہریوں کے حقوق اور ان کی آزادیوں کا ذکر ہوتا ہے حکومت شہریوں کے ان حقوق کو چھین نہیں سکتی اس لیے ان کے حقوق اور آزادی محفوظ رہتی ہے تیسرا دستور کے قوانین کے مطابق حکومت کا کام کا چلانا قانون کی حکمرانی قائم کرنے جیسا ہے کیونکہ اس میں اقتدار کے ناجائز استعمال یا منمانی کی گنجائش نہیں ہوتی ہے اور کون سے فائدہ یہاں پر دیا ہوا ہے دستور کے مطابق حکومتی کامکاج کے پیش نظر حکومت پر عام انسان کے اعتبار میں اضافہ ہوتا ہے اور وہ حکومتی کامکاج میں شریک ہونے کے لیے آمادہ ہوتا ہے حکومتی کامکاج میں عام انسان کی بڑھتی ہوئی شمولیت کی وجہ سے جمہوریت مضبوط ہوتی ہے اور یہاں پر آخری پیج کر دیا ہوا ہے سوالہ فائدہ اس کے اور دستور اپنے ملک کے سامنے کچھ سیاسی مثالیں پیش کرتا ہے اس سمت پیش قدمی کرنا اس ملک کے لیے لازم ہوتا ہے جس کی وجہ سے عالمی امن تحفظ اور انسانی حقوق کی حفاظت کا ماحول تیار ہوتا ہے اس کے بعد دستور میں شہریوں کے فرائز کا تذکرہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے شہریوں کی ذمہ داریوں کا بھی تائین ہو جاتا ہے تو اس طریقے سے فائدے جو یہاں پر بتائے گئے ہیں یہاں پر ہمارا اس سبق کے سوالات کے جعبات کمپیٹ ہوتے ہیں